اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو جنرل نالج کے بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو آپ کے آنے والے ٹیسٹ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان سب ایم سی کیوز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے ان کو یاد رکھنا ہے کیونکہ انہی سے آپ کے ایم سی کیوز آنے والے ٹیسٹوں میں ایکسپیکٹڈ ہے ویڈیو آپ نے اینڈ دکھ دیکھنے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لے اور اگر آپ کا کوئی بھی کوسشن آپ کوئنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہے وہ جنرل نالج کے 20 مائی اور 21 مائی جو رخشان ڈیویجن کے جتنی بھی ٹیسٹ ہوئے تھے وہاں سے یہ لئے گئے ہیں اور اس ویڈیو میں ان سب کو ہم پڑھیں گے اور ان کے جوابات بھی دیکھیں گے اور آپ نے ان کو یاد بھی رکھنا ہے مجھے کل بہت زیادہ میسیجز ریسیب ہوئے میرے سٹوڈنٹس تھے رخشان ڈیویجن کے موسیلی یہی بتا رہے تھے کہ آپ کے نوٹس پڑھ کر ہم نے ساٹھ سے زیادہ ایم سی کیوز اٹیمٹ کیا کچھ کہہ رہے تھے ستر ایم سی کیوز کچھ کہہ رہے تھے چھاسٹھ ایم سی کیوز جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا ان کے چانسز بہت ہی زیادہ ہے سیلیکٹ ہونے کے اگر ان کے پاس پروفیشنل ڈگری اگر پروفیشنل ڈگری نہ بھی ہو پھر بھی ان کے چانسز زیادہ ہے سیلیکٹ ہونے کے تو آپ کو بھی انشاءاللہ میری ویڈیو سے جو مٹیریل آپ لوگوں کو میں پروائیڈ کرتا ہوں وٹس اپ پہ یا یوٹیوب پہ انشاءاللہ یہ دیکھنے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایم سی کیوز کی طرف پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ ابو عبیدہ بن جرہ نے کب اسلام قبول گیا ابو عبیدہ بن جرہ نے اسلام 28 برس کی عمر میں کیا تھا نایاب جانوروں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے نایاب جانوروں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے تو ان کا جو دن ہے نایاب جانوروں کا وہ چار اکتوبر ہے اس حوالے سے جتنے بھی آپ کے ڈیز ہے جیسے کہ منشیات کا دن جیسے کہ ماں کا دن باپ کا دن استاد کا دن کرپشن کا دن تو ان کو بھی آپ نے جو مین ہائلائٹڈ ڈیز ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنے ہیں تیسرا کوششن ہے حفیظ جالندری کب وفات پا گئے حفیظ جالندری جو ہے وہ 21 دسمبر 1982 کو وفات پا گئے اور کہاں وفات پا ہے لاہور میں نیکس پہ چلتے ہیں علامہ محمد اقبال کب وفات ہوئے اچھا یہاں پر میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ آپ نے قائد آزم کی ڈیٹ آف برث اور ڈیٹ آف ڈیت دونوں یاد رکھنے ہیں علامہ اقبال کی جو ڈیٹ آف برث ہے اور ڈیٹ آف ڈیت ہے دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے علامہ محمد اقبال کب وفات پا گئے 21 اپریل 1938 کو حجاج بن یوسف کب وفات پا گئے ایک جون سات سو چودہ ٹھیک ہے تو ایک جون سات سو چودہ جو ہے تاریخ تھی جس میں جاج بن یوسف اس دنیا سے ریلت فرما گئے نیکسٹ پہ ہے کتب مینار کہاں واقع ہے کتب مینار جو ہے یہ دھیلی میں واقع ہے ٹھیک ہے انڈیا میں دھیلی میں واقع ہے سب سے چھوٹا سمندر کا نام بتائے بیرہ منجمت شمالی اور سب سے بڑا سمندر کون سا ہے بیرہ ہند ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا دنیا میں جتنی بھی بڑے اور چھوٹے ہیں ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے نیکسٹ پہ ہے ون یونٹ کب ختم ہوا ون یونٹ جو ہے وہ ایک جولائی انیس سو ستر کو ختم ہوا ون یونٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو ایسٹ پاکستان ہے وہ آج کے پاکستان کے ساتھ مطلب ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا ان کی ساری چیزیں سیم تھی لینگویج بھی سیم سب کچھ سیم تو اس کو ہم ون یونٹ کہتے ہیں بلوچستان کا دوسرا وزیرعالہ پہلا وزیرعالہ جو تھا وہ اطاولہ منگل تھا اور دوسرا جو وزیرعالہ تھا جام غلام قادر تھے ٹھیک ہے تو یہ پہلا وزیرعالہ آخری وزیرعالہ پہلا پاکستان کا وزیرعالہ آخری پاکستان کا وزیرعالہ پہلا آپ کا صدر پاکستان کا اور آج کا صدر پہلا گورنر جنرل ان کو آپ نے یاد رکھنے ہے کیونکہ یہ آپ کے جنرل نالج کے عوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے نیکسٹ پہ چلتے ہیں غزوہ خیبر کس ہجری میں لڑی اور کہاں غزوہ خیبر جو ہے وہ سات ہجری بمقام خیبر میں لڑی گئی یہ امپورٹنٹ ہے سیاد کرنا کل والے ٹیسٹ میں بھی آیا تھا اور آنے والے ٹیسٹوں میں بھی چانسز ہے کہ یہ سوال آئے نیکسٹ پہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کون سی غزوے میں شریک ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کون سی غزوے میں شریک ہوئے وہ غزوہ بدر تھے پہلا جو غزوہ تھا وہ غزوہ ویدان تھا دوسرا جو تھا وہ غزوہ بدر تھا اچھا نیکسٹ ہے اسلام قبول کرنے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوتے وہ انتالیس سال انتالیس سال تیس سال اگر یہ آپ کو کنفرم ہے تو آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں حضرت داتا گنج بخش کا اصل نام اور وفات حضرت داتا گنج بخش کا اصل نام حلی اجویری تھا اور وفات جو ہے پچیس ستمبر ایک ہزار بہتر میں ہوئی ابن خلدون نے کس عمر میں قرآن کریم حفظ کیا ابن خلدون نے ستارہ کچھ جگہ پہ ستارہ ہے کچھ جگہ پہ انیس ہے تو ان دونوں میں سے جو آپشن آئے گا اسی کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ان کیس اگر دونوں آپشن آئے تو آپ نے ستارہ کو کلک کرنا ہے دو یتیم بچے کس قبیلے سے تھے دو یتیم بچے یہ جو اس کا آنسر ہے یہ اس کا مجھے پتا نہیں ہے آپ لوگ کائنلی اس کا جواب اگر آپ کو پتا ہے وہ کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا دیں مجھے نہیں لگتا اس کا جواب جو ہے وہ قریش ہوگا اچھا نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں حالم اسلام کی پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھی اور مردوں میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا قائف سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاں پنا لی محم بن عدی کے ہاں پنا لی ابن خلدون کس علم میں ماہر تھے فلسفی تاریخی میں وہ ماہر تھے مسجد قبلتین کو قبلتین کیوں کہا جاتا ہے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی کہ آپ قبلہ چینج کر لے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تو اسی لیے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے نیکس پہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی امی عبداللہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے اس کی لینڈ جو ہے وہ نو سو نوے کلومیٹر ہے اور اس کو گولڈ سمت لائن کہا جاتا ہے حفیظ جالندری کی پیدائش جو ہے وہ چودہ جنوری انیس سو ہے ٹھیک ہے تو یہ ایم سی کیوز تھے کچھ امپورٹنٹ یہ آپ نے سارے یاد رکھنے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھتا رہوں گا جتنی بھی ٹیسٹ ہوں گے چینل لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ